پرائیوٹ کنسکشن سٹارڈ ہو جائے تو اس کے پلوٹس کی قیمت بڑھنا سٹارڈ ہو جاتی ہے اگر ہم پریسنڈی کتیس کے ویلاز کی بات کریں تو ان میں 50% فیملیز موو ہو چکی ہیں اور ان کے اندر امام بارگاہ اور مسجد اپریشنل ہو چکی ہیں یہاں پر پلوٹ پرچیز کرتے ہیں تو کل آپ اس پر کنسکشن کر سکتی ہیں اسلام علیکم ہائی وی این اسوسیٹ بیریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آقیب جاوید آج ہم بات کریں گے پریشن 31 کے بارے میں اگر ہم پریشن 31 کے پلوٹس کی بات کریں تو یہاں پر ایک سو پچیس گز کے پلوٹ ہیں جس کی بوکنگ پرائس سترہ لاکھ پچیس ہزار روپے تھی اگر اگر کرنٹ مارکٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں چالیس لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ کی بریکٹ میں ایک اچھا پلوٹ مل سکتا ہے اگر کسی پریشن میں پرائیوٹ کنسکشن سٹارڈ ہو جائے تو اس کے پلوٹس کی قیمت بڑھنا سٹارڈ ہو جاتی ہے اگر ہم پریشن 31 کے بلا کی بات کریں تو ان کی لانچن پرائس 49 لاکھ روپیز تھی اور اگر ہم کرنٹ مارکٹ کی بات کریں تو اب ہمیں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے سے لے کر 2 کروڑ 10 لاکھ میں ایک اچھا بلا مل سکتا ہے اور اگر ہم انہیں کمپیر کریں 10 لاکھ اور 11 لاکھ کے ساتھ وہاں پر ہمیں 2 کروڑ سے کم پرائس میں بلا ملنا بہت مشکل ہے اگر ہم پریشن 31 کے ڈیویلمنٹ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ یہاں پر پلوٹ پرچیز کرتے ہیں تو کل آپ اس پر کنسکشن کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی مین گیٹ سے ڈیسٹنس کی بات کریں تو یہ 12 سے 13 کلومیٹر کی باسلے پر موجود ہے اور اگر ہم اس کی سراؤنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی سراؤنڈنگ میں سپورٹ سٹی ویلاز پریشن 36 پریشن 30 اور پریشن 26 اے کے پلوٹس موجود ہیں اور اگر ہم بات کریں سپورٹ سٹی ویلاز اور پریشن 31 کے ویلاز کی تو ان میں 50% فیملیز موو ہو چکی ہیں اور ان کے اندر امام بارگاہ اور مسجد اپریشنل ہو چکی ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی میں سیل پرچیز یا بوکنگ یا کنسٹرکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اسی کے ساتھ اپنے مزوان آقیب جعوید کو دیجئے اجازت مگر جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور پیس بک پیج کو لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ